بس یہ ریڈی ہے اور اس کو ہم کر دیں گے سر الحمدللہ یہ پیاز اچھا سا براؤن ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ ویڈ حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں رسپی لے کر آئی ہوں میں برنا رہی ہوں مدرسی چکن مسالہ یہ میں نے ایک میگزین میں دیکھی تھی میں آپ کو بتا رہتی ہوں جو چیز میں نے جہاں سے میں دیکھتی ہوں اس کو بتا رہتی ہوں کہ میں نے اس سے بنائی ہے اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی رسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ ویڈ حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور میرا فیس بک پیج بھی جوائن کیجئے کوکنگ ویڈ حبیبہ کے نام سے دعا میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر بناتے ہیں مدرسی چکن مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں مدرسی چکن مسالہ یہ میں نے ایک میکزین میں دیکھی مجھے بڑی اچھی لگی ریسپی اور تو میں نے سوچا بناتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ ہی ہے چکن آدھا کلو چکن دو پیاز لے لی تھی میں نے بڑی سائز کی اس کو میں نے یہ پیس لیا پیس بنا لیا یہ ادرک لیسن کا پیس ہے یہ میں نے اس میں ڈال کے رکھا ہے اس میں سے ہم دو کھانے کے چمچ ڈالیں گے تین کھانے کا چمچ یہ ہے مکھن یہ سات آٹھ لی ہے میں نے گول لال مرچیں اور یہ پیینے لیا ہے ایک کپ ٹیمارٹر کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ اس میں جائے گا سرکا اور یہ ہے اس کا مسالہ جو ہم پاورڈر بنائیں گے ایک کھانے کا چمچ خشاش آدھا چاہے کا چمچ رائی ایک چاہے کا چمچ زیرہ دو بڑی لائچی ایک کھانے کا چمچ سفید تیل ایک چاہے کا چمچ کالی مرچیں اور چار پانچ میرے لی ہیں لاؤنگیں اور نمک اس میں جائے گا ہسپیز آئکا مدراسی چکن کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس میں داگیوں میں یہ دو کھانے کے چمچ سرکا یہ ایپل سائیڈر بنیگر ہے اور ہسپیز آئکا نمک ہسپیز آئکا نمک ادرک لائچن کا پیز دو کھانے کی چمچ اچھے لاغ گیا اس میں اور اس کو ہم کر دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے مدراسی چکن مسالہ بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے آئل لے لیا اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ پیچی زیدہ پیاس اس کو ہم براؤن کر لیں گے جو میں نے مسالہ بنایا تھا یہ ہے رائی خشخاش زیرہ کالی مرچن بڑی لائچی لونگ اس کو میں چکن میں ہی لگا دوں گی جو چکن میں نے میننیٹ کیا ہوگا اسی میں ڈال دیں گے ہم اس کو یہ پیاس اچھا سا براؤن ہو گیا اب اس میں ڈال دوں گی دو میں بچا لوں گی وہ لار میچے باقی اس میں ہم ڈال دیں گے دو یہ ہے کہ وہ میں مکھن کے ساتھ ڈال دوں گی تین کھانے کے چمز مکھن جو میں نے بتایا تھا اور اس میں ڈال دیں گے ہم چکن میننیٹ کیا ہوا چکن تقریباً دو گھنٹے اس کو میں نے میننیٹ کیا ہے اس کو میں پیاس سے ساتھ بھون لوں گی پھر ہم اس میں بھون لوں گی تمیٹو پیوری اور پانی ڈال کے اس کو دب لگا دیں گے تاکہ یہ گوشت ہمارا گل جائے گوشت میں نے اچھا سے فرائے کر لیا ہے پانی ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اس میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل جائے اس کو ہم کر دیں گے کور پانی ڈال کے اس کو ہم کر دیتے ہیں کور تاکہ یہ اسی پانی میں گر جائے یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ پک رہا ہے چھر سے آج میں نے میڈیم پکی ہوئی ہے جس میں چکن جو ہے وہ اچھا سا ٹینڈر ہو جائے گا گل جائے گا اس میں دع دوں گی میں یہ سبھل مرچے لاز میں جب یہ لیڈی ہو جائے گا پھر ہم مکھن مکھن تھوڑا سا ملٹ کر کے اس میں دال دیں گے لاز میں دال دیں گے مکھن جی دیکھیں ماشاءاللہ سے مدرہ سی چکن مسالہ ریڈی اب اس میں ہم ڈال دیں گے مکھن جو ہم نے لیا تھا تین کھانے کے چمچ اور یہ سبھل تھنیا بس یہ لیڈی ہے اور اس کو ہم کر دیں گے سر الحمدللہ جی الحمدللہ یہ مدرہ سی چکن مسالہ ریڈی امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی یہ میں اس پہ تھوڑی سی سبر مرچے چاپ اس کی ریسپی میں چاپ سبر مرچے ہیں میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی کساب کے کساب نے اور یہ سبر تھنیا سے ہم اس کو گانش کر دیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ